اسلام علیکم فرینڈز آج جو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن کچھ جانب جنرل نالج شیئر کرنے والی ہوں جتنی بھی یہ انفرمیشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے کوئی بھی ٹیسٹ ہے پی پی ایس سی کے آج کل چل رہے ہیں اس میں بھی جنرل نالج کے لیے امپورٹنٹ ہے اور سی ایس ایس میں بھی کرانٹ افیرز میں آتے ہیں پی ایم ایس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم جانب وہ اپنے ملک سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم پاکستان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ اکثر ہی ہمیں وہ اپنے ملک کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ آج کل ہمارے منسٹرز کرنٹ منسٹرز کون کون سے ہیں اور ہمارا جنرل نالج ویسے ہی ہوتا ہے تو زیادہ تار ایسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون کون سا منسٹر ہے کیا کیا کامکار ہے آج کل تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں منسٹرز اور ساتھ ان کے تھوڑے تھوڑے فنکشنز وہ آپ کو منشن کرتی چلوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے کچھ لوگوں کا جنرل نالج بہت سٹرونگ بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہے بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کی جائے تو عمران احمد حان نیازی یہ تو آج کال ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں اور سب کو ہی پتا ہے لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوانٹی سیکنڈ کرنٹ پرائیم نیسٹر آف پاکستان ہے جو کسٹن امپورٹنٹ ہے اور پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوانٹی سیکنڈ کرنٹ پرائیم نیسٹر آف پاکستان ہے اور جو ان کی اوٹس ٹیکنگ سیرمنی ہوئی تھی وہ ایٹین اوگست 2018 میں ہوئی تھی کافی لوگ کو یاد بھی ہوگا اور لیکن پھر بھی یہاں سے آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ جی اب ہم دوسرے منیسٹرز پہ چلتے ہیں تو پرائیم نیسٹر کے بعد سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے جی کمیونکیشنز منیسٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے جی مراد سعید اور مراد سعید کمیونکیشن میں کیا چیز آجاتا ہے پاکستان پوسٹل کو ہینڈل کرتے ہیں اور مراد سعید جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ نیو انٹرنیشنل کوریئر سروسز جو ہیں وہ انٹرڈیوز کروائی ہیں اور لیکن یہ کچھ جو ہیں وہ لوکل سروسز جو ہیں ویدن کنٹری جو ہیں ان کے چارجز بھی ہائی ہو گئے ہیں جیسے کہ یو ایم ایس ہے ارجنٹ میل سروس ہے تو اس کے چارجز بھی پہلے سے ڈبل ہو گیا ہیں لیکن انہیں کچھ نیو سروسز بھی انٹرڈیوز کروائی ہیں انٹرنیشنلی تو یہ تھے کمیونکیشن منسٹر مراد سعید سیکنڈ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی ڈیفنس منسٹر ٹھیک ہے وزیر دفاع جن کو آپ اردو میں بولتے ہیں وہ ہیں جی پرویز ہٹک یہ جو منسٹر ہیں ہمارے یہ جتنے بھی ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشیوز ہیں ان سب کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل یعنی ملک سے باہر جتنے بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ جو بھی ہمارے ایشیوز ہیں ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں پھر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے جی فیڈرل منسٹر فار ایوییشن تو وہ ہیں جی غلام سرورہان تو غلام سرورہان جو ہیں یہ سارا جو پائلٹ کا پی آئی اے کا جو ہے ائر لائنس کا یہ سارا ڈیل کرتے ہیں اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ پاکستان کے جو وہ کافی زیادہ جو پائلٹس ہیں وہ جلی ڈگری کے ساتھ ہیں تو غلام سرورہان ہے یہ منسٹر فار ایوییشن اس کے بعد ہمارے پاس فورت پہ ہے جی فیڈرل منسٹر فار دیفنس پروڈکشن اور جو ہمارے پاس کرنٹ دیفنس پروڈکشن منسٹر ہیں پاکستان کی وہ ہیں زبیدہ جلال ہان اور ان کا کام ایکچولی کیا ہے دیفنس پروڈکشن میں یعنی کہ جو بھی ویپنز وغیرہ بنتے ہیں جیسے کہ واک انٹ میں ہماری پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے پی او ایف بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ جو پاکستان کی فیکٹری ہے یہ سارے ویپنز بامز میزائل وغیرہ جو ہے وہ ان کی پروڈکشن کرتی ہے اور یہ جو منسٹر ہیں یہ دیفنس کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ہیں کیونکہ باہر سے جو بھی ہم منگوائی جاتی ہیں وہ ہمیں کوسلی پڑتی ہیں تو یہی یہ جو منسٹر ہیں دیفنس پروڈکشن یہ اسی کو ڈیل کرتی ہے کہ جتنی بھی ویپنز بغیرہ ہوں وہ اپنے ملک میں ہی زیادہ زیادہ جو ہے وہ بنائے جائیں تو یہ تھی ہمارے پاس دیفنس پروڈکشن کے لئے دیفنس منسٹر ہمارے پاس اور ہیں وہ پرویز ہٹک ہیں ان کے ایکسٹرنل ایشوز کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے لیکن یہ مکس نہیں کرنا آپ نے دیفنس پروڈکشن جو ہمارے پاس زبیدہ جلال ہان مرپس خسرو بہتیار مرپس ایک نامی کپیرز کے لئے خسرو بہتیار ان کا کام کیا ہوتا ہے میں نام سے پتہ چل رہا ہے شفکت ممود کو ڈیل کرنا ہمیں نام سے اندر جتنے بھی انڈس بزنس ہیں جتنے بھی ڈیل کرنا ایک چھوٹے کاربار سے دیکھیں چھوٹے سو چھوٹے کاربار سے دوستانہ تعلقات کو قائم رکھنا جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں اسرائیل کو چھوڑ کے اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو بقی اسرائیل کو چھوڑ کے جتنے بھی ملک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قائم رکھنا تاکہ جب بھی ان سے فرینڈلی ریلیشنشپ کو مینٹین رکھنا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان سے ہلپ لے سکیں یا ووٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں یہ کام آتے ہیں تو ان سب کو ڈیل کرنا جو ہے وہ فورن افیرز کو شاہ محمود قریشی ہے اچھا جو نیکسٹ ہمارے پاس ایٹھ منسٹر فیردل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس وہ ہیں جی طارق بشیر چیما اور یہ جو منسٹر ہیں یہ جی پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی پی ایچ اے فانڈیشن اس کو یہ ڈیل کر رہے ہیں اور انہوں نے نیو سکیم تو یہ جو ہے انہوں نے جو فائف ملین ہاؤسنگ سکیم ہے وہ انہوں نے سکیم بھی جو ہے وہ ان کی تھی تارق بشیر چیما ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے جو منسٹر ہیں ہمارے نیکس ہمارے پاس جو فیڈرل منسٹر فار انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن وہ ہیں جی سید امین الحق تو یہ جو منسٹر ہیں ٹیلی کمیونکیشن میں سارا یہ ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو امین الحق ہیں آئی ٹی میں جتنے بھی نیو سوفیر ہیں وہ ملک میں لے کے آنا اور آئی ٹی ایکسپورٹ کو امپروف کرنا جیسے کہ پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ ہے اس کا کام یہی ہے کہ آئی ٹی کو ایکسپورٹ کریں سوفیر بنا باہر جتنے بھی ہو سکتے وہ ایکسپورٹ کریں تو اسے ملک کو فائدہ ہو پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ میں بھی سارا ڈیل کرتے ہیں تو آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ سارا پی ٹی سیل وغیرہ سید امین الحق ڈیل ان کا اگر ہم سمپل بات کریں تو یہ کہ مختلف صوبوں کے درمیان جانا کو مینٹین رکھنا کہ پورے ملک میں جانا جو بھی لاغ ہو ایک جیسا ہو جیسے کہ اگر کوئی فائن ہو رہے تو وہ ہر صوبے میں جو ہے وہ الگ الگ ہو گا لیکن ان کا یہ کام ہے کہ یہ لاغ کو ایک جیسا رکھیں تو انٹر پروینشل کوارڈینیشن کے لیے فہمیدہ مرزا ہے پھر نیکس جو ہمارے پاس الیونت ہے منسٹر ڈاکٹر محمد فاروغ نسیم تو یہ کس لیے ہے فیڈر منسٹر آف لاغ اینڈ جسٹس کے لیے ہیں تو ان کے نام سے میں بتا چل رہے محمد فاروغ نسیم سب ایک رائٹس ملیں یعنی جو بیسک رائٹس ہیں ہر لحاظ سے ان کو یہ ملیں جو کہ کانسٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہوں تو اس کے لیے جو ہیں وہ ڈاکٹر شیری مزاری ہیومن رائٹس کے لیے ہیں پھر جو نیکسٹ منسٹر ہیں مرے پاس محمد ہماد ازھر وہ ہیں مرے پاس انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے لیے منسٹر ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے پروبلمز کو ہائلائٹ کرنا اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا ایمپورٹ کو کام کرنا اور ایمپورٹ جتنی بھی ہے اس کو لوکلی پروڈیوز اس کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹیریر منسٹر اور وہ کون سے ہے مسٹر اجاز احمد شاہ اور مسٹر اجاز احمد شاہ جہاں یہ سارے جتنے بھی انٹرنل سیکیورٹی فورسز ہیں اور جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا یہ سب کچھ مسٹر اجاز احمد شاہ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو ہماری انڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ